یوہنباد لاہور کا ایک ایسا علاقہ ہے جہاں مسیحی برادری کی اکثریت ہے لیکن ان دنوں علاقے کے داخلی دروازے پر ایک بینر آویزہ ہیں جو مسلمانوں کو افطاری کی دعوت دے رہا ہے یہ پیغام راجہ وولٹر کی طرف سے ہے جو فوٹ پوائنٹ چلاتے ہیں اور سماجی کارکن بھی ہیں دعوت عام ہے اس لیے مذہب کی تفریق کے بغیر سب ہی یہاں آ جاتے ہیں لیکن روزہ داروں کا خاص خیال رکھا جاتا ہے یہاں آنے والوں کے اہل خانہ بھوکے نہ رہ جائیں اس لیے افطار کا سامان پیک کر کے دے دیا جاتا ہے تھوڑا بہت کماتے ہیں اللہ سونا دے دیتا ہے کچھ یہ دے دیتے ہیں کچھ خود کمہ لیتے ہیں وقت گزر جاتا ہے ماہ رمضان کا مہینہ ہے اللہ پاک انہیں زیادہ دے اور دینے کی توفیق دے چلو ہمارے بھی روزہ سکون سے گزر جائیں گے میری عطیم بیٹیاں ہیں افطاری لے جاتے ہیں تو وہ کھا لیتی ہیں کسی کا دل نہ مانے تو وہ مسلمان سے بھی نہیں کھاتا جو مان چاہے تو کرسچن کے ساتھ بھی بیٹھ کر کھا لیتا ہے راجہ والٹر نے مسلمان برادری کے لیے گزشتہ سال بھی ماہ رمضان میں لاؤگ ڈاؤن کے باوجود افطار کا احتمام کیا تھا اس وقت میں میری جو کھرشن برادری میں دو صحباب میرے ساتھ چل رہے تھے اس وقت ٹیم میمبر جو تھے انہوں نے کہا تھا کہ اگر یہ آپ کے روزوں کے عام میں اگر یہ مسلمان برادری نے اتنا ساتھ دیا ہے تو ابھی آپ کا کام بنتا ہے کہ بروزگاری ہر جگہ پہ اور پریشانی بھی ہر جگہ پہ ہے تو آپ کو ابھی ماہ رمضان میں مسلمان برادری کے لیے بھی افطار جو ہے افطار کے بعد سہری کی فکر نہ کرنی پڑے اس کا بھی راجہ اور ان کے ساتھی خیال رکھ رہے ہیں اور دودھ سمیت ایسی دیگر اشیاء روزے داروں کو ساتھ لے جانے کے لیے دے رہے ہیں جن سے پیٹ بھی بھر جائے اور توانائی بھی ملتی رہے بین المزاہب ہمانگی کو فروغ دینے کے لیے کوشہ افراد کہتے ہیں کہ ماہ رمضان ہو یا کسی بھی مذہب کا کوئی تہوار یہ خاص ایام پیار محبت اور امن کا پیغام عام کرنے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں صرف ایک چھوٹا سا قدم بڑھانے کی ضرورت ہے سمن خان ویس اف امریکہ لاہور